اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مہینے بارہ بنائے یہ اللہ کے بنائے ہوئے اس لئے پوری دنیا میں ہر قوم کے پاس بارہی مہینے ہوتے ہیں کسی کے پاس نہ گیارہ ہوتے ہیں نہ دس ہوتے ہیں نہ تیرہ ہوتے ہیں نہ چودہ ہوتے ہیں بارہ مہینے اللہ نے بنایا جن میں سے چار نہائیت مقدس مہینے ہیں منہا اربعات الحرم ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں بارہ مہینے کے بعد چکر جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ کر آتا ہے پھر چلتا ہے پھر لوٹ کر آتا ہے پھر چلتا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم سمجھدار انسان عقل بند انسان بارہ مہینے میں ایک مرتبہ تو اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنے نفع نقصان کو دیکھے سمجھے اور اپنی زندگی کی پلاننگ کرے کہ اب جو باقی رہ گئی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کتنی باقی رہ گئی ہے کسی کو نہیں معلوم اگلا محرم ملے گا یا نہیں ملے گا پچھلے محرم سے اس محرم تک تو ہم آ گئے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا محرم ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن ہمارا جو پچھنا سال گزرا وہ کیسا گزرا ہم نے اس میں کتنی نیکیاں کی ہم نے اس میں کتنا اللہ کو راضی کیا ہم نے اس میں آخرت کو بنانے کی کتنی محنت کی اور کتنا اللہ کو ناراض کیا کتنی حق تلفیاں کی کتنا اپنا نقصان کیا جب انسان کسی سے جھوڑ بولتا ہے کسی کو دھوکہ دیتا ہے کسی سے بیمانی کرتا ہے کسی سے وعدہ خلافی کرتا ہے کسی کا حق دباتا ہے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا حساب لیں ہم نے اس سال اپنا کتنا نقصان کیا اتنا بڑا نقصان کر کے جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کیے وہ فائدے تو ختم ہو گئے جنہی لذتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی وہ لذتیں تو ختم ہو گئی اور اگر ان کا عذاب باقی رہا اگر ان کا وبال باقی رہا تو ہمیں کتنا بھگتنا پڑے اور اگر انسان اس وبال کو معمولی سمجھتا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے اگر خدا نہ خواستہ ایمان بھی چلا گیا تب تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا پڑے گا اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے وساعت مصیرہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ بہت برا ٹھکان ہے اور اگر ایمان بجھ بھی گیا تو ایک ایک گناہ کی جو سزا بھگتنی پڑے گی وہ ہماری دنیا کی پوری عمر سے زیادہ ہوگی ایک یہ گناہ ایک نماز چھوڑی ایک روزہ چھوڑا ایک مرتبہ جھوٹ بولے ایک مرتبہ بیمانی کیا ایک بار کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جس کو عام طور سے گناہ نہیں سمجھا جاتا کسی نے پیچھے سے ہارن بجا دیا اسا گھر کر کے دیکھتے ہیں لگتا ہے آنکھ سے کھا جائیں گے یہ جو دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھا یہ بھی بدترین گناہ ہے یہ عجب ہے یہ قبر ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْكِبْرِ جس کے دل میں رائی کے تانے کے برابر بھی قبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے اب یہ قبر اگر گیا ساتھ میں تو پھر تو ہے نا تو پھر جنت میں کیسے جائے گا اسی لئے بعض علماء نے کہا کہ اگر انسان نے اپنے دل کے اندر سے قبر ختم نہیں کیا تو اس کا شدید اندیشہ ہے اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا حقدار بن جائے گا جنت سے محروم ہو جائے گا ہم اپنا جائزہ لیں کتنی بڑائی ہے ہمارے اندر کتنی جلدی ہم ناراض ہو جاتے ہیں کتنی جلدی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر اس لئے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے ہم کو سمجھا کیا ہے سبحان اللہ یہ جو خیال آتا ہے فلہ نے مجھے سمجھا کیا اس کا مطلب ہی کہ میں بہت بڑا ہوں بڑے صرف اللہ ہیں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں زمین اور آسمان میں بڑائی صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے سوا کوئی قابل تعریف نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں میری تعریف ہونی چاہیے وہ گویا اپنے کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں ان لوگوں کو میری بڑائی تسلیم کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یہ بدترین جرائم ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ یہ جرائم ہیں یا نہیں